بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں اگر صبح و ٹائم آپ نے بچوں کو سکول بیجنا ہو تو آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے یہ ایک بار آپ بنا کے رکھیں گے چاہے آپ لیٹ اٹھیں جو مرضی ہو فوراں سے دو منٹ میں بچوں کو بریڈ سلائسز کے ساتھ لنچ بوکس میں دے دیجئے گا آپ کے بچے بھی خوش اور آپ بسکون میں ریسپی بہت کمال کی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردرسی اور شاندار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردرسی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے صرف یہ ہمیں دو عدد سیپ چاہیے ہوں گے آپ کوئی سے بھی لے لیجئے گا اس طریقے سے ہم نے پہلے ان کو کر لینا ہے واش اور اب ہم یہاں پہ اس کی کریں گے کٹنگ اس کو ہم سب سے پہلے چار پیسوں میں کٹ کریں گے اس کے جو بیج ہیں وہ ریموف کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم چھیل بھی لیں گے ایپلز کو یہاں پہ ہم نے زبردرسی چھیلیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے ایپلز کے سارے سلائسز نائسلی ہم نے کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف سب سے پہلے ہم گیس پہ رکھیں گے ایک ادد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایپلز جن کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا ان ایپلز کی یہاں پہ ہم کریں گے بھنائی تاکہ زبردستہ ان میں کلر بھی آ جائے اور یہ زبردستہ سوفٹ بھی ہو جائے گیس کا فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے نہیں جی یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے بلکل لو فلیم پہ پکتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ایپلز ہمارے جو ہیں وہ بہت سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فوتھ ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے اور جی ون تھرڈ کپ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس چٹنی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم بلکل لاسٹ میں ایک زبردستی چیز ایڈ کریں گے جس سے کہ آپ کی جو چٹنی ہے وہ کافی عرصہ تک چل سکتی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی چینی کو اچھے سے کریں گے ہم اس میں مکس یہ جی ہمارے پاس ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں کسی بھی قسم کی مرچیں تو آپ لوگ بلکل بھی مت ایڈ کریے گا اچھے سے کریں گے اس کو مکس اکثر آپ لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ چینی جو ہے وہ جم جاتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اس میں ہم ایک بہت زبردستی چیز ایڈ کریں گے جس سے چینی بلکل بھی نہیں جمے گی اور ہاں سپائسز جو ہیں اتنے ہی جائیں گے آپ لوگ زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر پانی اور اسے ہم کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پے کور تاکہ سیب ہمارے بہت زبردست سے مزید سوفٹ ہو جائیں اور چٹنی ہماری زبردستی تیار ہو جائے ملتے ہیں جی آپ سے پانچ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں نہیں جی یہاں پہ جی ہو چکے ہوئے ہیں پانچ منٹ اسے کور کیے ہوئے ڈککن کو اٹھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی ہماری بہت زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اچھے سے اس کو ہم کر دیں گے میش آپ کسی میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چٹنی میں موٹے موٹے سے پیسز رہیں گے تو چٹنی بہت زبردست اور بہت نائس لگے گی اسی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اور مزے مزے کی ریسپیز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے آپ کا میں آپ لوگوں کے لیے وہ ریسپیز لے کے آتی ہوں جس کی چیزیں آپ لوگوں کے گھر پہ ایزیلی موجود ہوں آپ آرام سے بنا سکیں اس چٹنی کو خراب ہونے اور چینل کو جمنے سے بچانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب سرکہ سرکہ نہیں ہے تو ایک لیمن کا جوس آپ لوگ ایڈ کر دیجئے گا یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی جو چٹنی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس میں جو چینل ڈالی ہوئی ہے وہ بلکل بھی نہیں جمیں گی یہ چھ مہینے تک آپ لوگ چٹنی یوز کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ ہماری دو ہی منٹ میں بننے والی شاندار سی چٹنی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار بریڈ سلائسز کے ساتھ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے یہ انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ سب سے سستی ترین ریسپی ہے آسانی سے گھر کی چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جائے گی کمال کی ریسپی ہے تو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آج جائیے گا آج انشاءاللہ میری سبسکرائبر پر نظر ہوگی بہت سارا پیار دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتی رہوں گی اپنا ڈیر سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ